کیا کشمیر میں سرکاری نوکریاں گھٹ رہی ہیں اور بے روزگاری عروج پر ہے اور ذریعہ معاش کا ایک بڑا وسیلہ جو اب موجود ہے دیہی علاقوں میں وہ باغات ہیں وہ فروٹ ہے وہ سیب ہے اور اسی وجہ سے ہمارے کسان پوری طور پر گامزن ہے اس راستے پر تاکہ اس انڈسٹری کو پرموٹ کیا جائے اور اس بارے میں انہوں نے ایپل فیڈریشن کا بھی قیام عمل میں لائیا ہے لاسٹ یئر ہی ابھی سرکار کی طرف سے ریلوی محکمہ کی طرف سے ایک سروی شروع ہوا ہے خاص طور پر سعود کشمیر میں شپیان میں کلغام میں انتناک شاید پلواما میں بھی اور ریلویز کو بڑھانے کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلوی لائنز بڑھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عام درفت کا سلسلہ ہے اسے زندگی آسان بننے کی امید ہے یہ ہم چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو بنیادی مقصد ہے جو بھی یہ کومنیکیشن ہو ٹرانسپورٹ کی ریلویز کی اس میں مقصد تو یہی ہے کہ عام لوگ ان کو سہلیت ہو عام لوگوں کو راحت ملے تو اسی وجہ سے آج جو سروے کے نام پر ایک دون مچی ہے کچھ علاقوں میں سعود کشمیر میں پریشان ہیں لوگ اس لیے کہ ان کے باغات ہیں کبھی اس باغ سے کبھی اس باغ سے یہ چرچہ ہے اب ابھی سروے شروع ہوا ہے مکمل نہیں ہوا اس میں ٹائم لگ جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ محکمے کو بھی ریلوی ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے اور جو متعلقہ ظلہ انتظامیہ ہے شپیان کا کلگام کا الانتناک کا پلواما کا انہیں بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی شکایات کو سنیں تجاویز کو سنیں اور یہ نہ ہو کہ راحت دینے کے نام پر ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو ریلوی کا مقصد ہے عام شہریوں کو اور سہلیات ملیں مارکٹ تک پہنچنے کے لیے اپنے کام کاج کو آگے بڑھانے کے لیے عام درفت کا ایک بڑا وسیلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال ہے کہ انہیں نقصان نہ ہو جو باغات ابھی فل دے رہے ہیں جس پر ان کا انحصار ہے روزگار کا اپنے آیال کو پالنے کا وہ متاثر نہ ہو کم سے کم متاثر ہو تو اسی وجہ سے ہمارا مطالبہ ہے ریلوی ایتھارٹیز سے کہ سروی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے یہ کشمیری میں اسے کہتے ہیں ہشمش طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ریکلیسلی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا مطالبہ ہے ایڈمنسٹریشن سے زلی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی کہ وہ جو یہ سلسلہ ہے اس کو مانیٹر کر لیں اور کوشش یہ کر لیں کہ عام لوگوں کو اعتماد میں لے ان کے کنسرنز کی شمائی ہو ان کو دھیان میں رکھا جائے اور تاکہ لوگوں کو آسائش محیصر ہو تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو یہ ذمہ داری ہے محکم ریلوے کی بھی یہ ذمہ داری ہے ایڈمنسٹریشن کی بھی